اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں عبدالسماد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالسماد01 دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے گاؤں میں ایک گندم کی فصل میں موجود ہوں تو آپ لوگ جہاں تک آپ لوگ کی نگاہ جائے گی دور دراز تک آپ لوگ کو گندم ہی گندم نظر آئے گی تو یہ تقریباً ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ تک پک کر تیار ہو جائے گی پھر اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی اور اس کی تھریشر وغیرہ مطلب اس کو دانہ علاق کیا جائے گا تو اس کا علاق بھی آپ لوگ کو ضرور بنا کر دیکھاؤں گا فیلحال یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ تقریباً یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندار دانہ بالکل تیار ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں نا یہ دیکھیں بالکل دانہ تیار ہے اور اس کے آپ پکنے کی ضرورت ہے جو کہ تقریباً ایک ماہ یا پک ایک ماہ یا مطلب ڈیڑھ ماہ کے اندار بالکل پک کر تیار ہو جائے گی پھر اس کی کٹائی ہوگی تھریشر لگائی جائے گی اور گندوں ملاک کیا جائے گا یہ سب آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسان بھائی ہیں وہ بہت ہی محنت کرتے ہیں محنت سے اس کی اگائی کرتے ہیں پھر ان کو پانی لگایا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ہے بیماریوں سے بچایا جاتا ہے جو کسان ہے نا وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور پھر جب یہ پک کر تیار ہو جاتی ہے گرمیوں کا دن ہوتا ہے آگے تو اب چال کر ماہ رمضان بھی آ رہا ہے تو کسان لوگ روضہ بھی رکھتے ہیں اور اس کڑک گرمی میں روضہ بھی رکھتے ہیں اور اس گندوں کی کٹائی بھی کرتے ہیں بہت ہی سخت مشکل دن ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کا ویلاغ ضرور بناوں گا ضرور بناوں گا آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو فیلحال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دور درہ تک آپ لوگوں کو گندوں ہی گندوں نظر آئے گی اس کی جو مطلب آپ لوگوں تک شہروں تک جو روٹی پہنچتی ہے گندوں کا آٹا پہنچتا ہے تو یہ سب ان کسانوں کی محنت کا صلاح ہوتا ہے یہ لوگ یہاں پر محنت کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک دانا اور آٹا پہنچایا جاتا ہے تو ان لوگوں کی آپ لوگ ضرور قدر کیا کریں تو مزید میں آپ لوگ کو چاند ایک خوبصورت گندوں کی کھیت کے نظارے دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو کو لائک یہی پر کر دیں اور ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ گندوں کا سٹا کہا جاتا ہے اسے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گندوں کا پودا ہم سرائی کی زبان میں اسے سٹا کہتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ بلکل اب وہ تیار ہے دانا اس کے اندر ڈال چکا ہے اللہ کی قدرت سے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں بہت خوبصورت ہے اور دور درازتہ کا آج کل آپ لوگ کو صرف گندوں میں گدوں میں نظر آئے گی یہ آپ لوگ دیکھیں بہت پیارا ہے تو مزید میں آپ لوگ کو اس کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ساتھ تقریبانے چھ ساتھ پودے نکل رہے ہیں یہ ایک ہی بیٹ سے چھ ساتھ پودے نکل رہے ہیں یہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے تقریباً ایک کنال مطلب چار کنال کے اندر ایک من دانا بھویا جاتا ہے تو اس ایک کنال چار کنال میں سے تقریباً تقریباً بیس من دانا اٹھایا جاتا ہے یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جاڑے آپ لوگ دیکھیں یہ ایک ہی دانے سے تقریباً چھ پودے نکلے ہوئے ہیں ہر ایک پودا اپنی طاقت میں آئے جوش و خروش میں ہے جیسے کہا جا سکتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں ہر ایک پودا مطلب اس کے اندر دانا ڈال چکا ہے یہ پاک کر تیار ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک کا ایک کاریگری ہے یہ اکل والوں کے لئے نشانی ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی